موسیٰ علیہ السلام کی وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام صبر و آزمہ حالات کی باوجود بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت میں مصروف اور ایک عنو العظم پیغمبر کی طرح ہر قسم کی زارسانی و مخالفت کی باوجود صبر کے ساتھ ان کی اصلاح میں مشغول اور منہمکتے قدائی اجل کلبیک کہنے کا وقت آ پہنچا بخاری و مسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح مذکر ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشدہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا عجیب رب کا اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تمانچائی رسید کر دیا جس سے ان کے آن پڑ گئی تب اس نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرہ بندہ موت نہیں چاہتا اور یہ کہ اس نے میرے تمانچائی رسید کر دیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آن پھر دوبارہ درست ہو گئی اور اس کو حکم ملا کی موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو جن قدر بال تمہارے مٹی میں آ جائے ہر ایک بال کے عوض تمہاری عمر میں ایک سال کا اضافہ کر دیں گے فرشدہ نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدای تعالیٰ کا پیغام سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بارہ الہی اس کے بعد کیا انجام ہوگا حضرت حق سے جواب ملا کہ آخر کار پھر موت ہے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر تویل سی تویل زندگی کا آخری نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ شئی آج ہی کیوں نہ آ جائے اور دعا کی کہ الہ العالمین اس آخری وقت میں عرض مقدس سے قریب کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلہ کسیب احمر کے قریب اس جگہ دفن ہے زیائی مقدسی کہتے ہیں کہ اریحہ میں سرخ ٹیلہ کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلہ میں یہ قبر صحیح ہے اس لئے کہ میدان تیہ کی سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریحہ کی بستی ہے اور اس جگہ وہ کسیب احمر سرخ ٹیلہ واقع ہے جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کے اس روایت میں فرشتہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ منقول ہے ابن قطی اببہ کے نزدیک وہ وادی حقیقت کے ساتھ وابست نہیں ہے بلکہ تخیلی اور تمثیلی ہیں ہماری نزدیک اس واقعہ میں انسانی موت و حیات کی مسئلہ کو ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے جس سے اس سرسلے کی تمام ضروری اور اہم کڑیا نمائی ہو سکے یعنی یہ ظاہر ہو جائے کہ انسان اگر نبوت رسالت جیسے عظیم الشان منصب پر بھی فائز ہو تب بھی بربینائی بشریت وہ موت کو غیر مرغوب شئی سمجھتا ہے مگر جب خدا اس پر موت کی حقیقت کو منکشف کر دیتا ہے تو اس کی مقرب بندوں کے لئے وہ سب سے زیادہ محبوب شئی بن جاتی ہے نیز یہ واضح ہو جائے کہ موت کسی کی نزدیک محبوب شئی ہے یا نامرعوب مگر وہ انجامکار ایک نہ مٹنے والا حکم ہے جسے کسی حالت میں بھی مفر نہیں اس لئے تمنا یہ نہ کرنی چاہیے کہ زندگی میں اضافہ ہو بلکہ یہ عرض رہنی چاہیے کہ زندگی کا جو لمحبی میسر آئے وہ پاکی و بلندی اخلاق کے ساتھ پورا ہو تاکہ خدای تعالی کی آغوش رحمت پاسکے اور موت تحقیقی اور عبدی زندگی بن جائے تو اب حدیث کی الفاظ کی تعبیر اس طرح کرنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جب موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو بشری شکل صورت میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اس حالت میں اس طرح نہ پہچان سکے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت طلوت علیہ السلام عذاب کے فرشتوں کو ابتداء نہ پہچان سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہ گوار گزرا کہ ایک اجنبی شخص بھی غیر اجازت کی اس کے خلوت کا دہ میں گس آیا اور اس کو موت کا پیغام دینے کا حق کیا ہے اور تیش میں آ کر مو پر تمنچہ مار دیا فرشتہ بشکل انسان تھا لہٰذا بشری اثارات نے کام کیا اور آنکھ مجروح ہو گئی مگر جس طرح عذاب کے فرشتوں نے آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم اور حضرت طلوت علیہ السلام کو اپنے اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا موت کے فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ نہ کیا اور فوراں غائب ہو گیا اور درگاہ الہی میں جا کر پہنچا اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ملکوتی حیعت پر واپس کر دیا اور اس طرح وہ اس عائب سے بری ہو گیا جو بشری شکل صورت میں آنکھ مجروح ہو جانے سے پیدا ہو گیا تھا فرشتہ موت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خیال عرصی آشنا ہوئے میں غیر خود ہی یہ سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت کے نام سے خفا ہو گیا اور وہ موت نہیں چاہتے اور دربار الہی میں جا کر یہ شکایت کرنی کہ تیرہ بندہ موت نہیں چاہتا خدای تعالیٰ نے فرشتے کی غلط فہمی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالت شان دونوں کے اظہار کیری یہ طریقہ اختیار کیا دوبارہ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر ہمارا پیغام سناو ادھر فرشتہ پیغام حاصل کر رہا تھا اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجنبی شخص کی غائب ہو جانے پر فور نی محسوس کر لیا کہ در حقیقت یہ معاملہ انسانی معاملہ سے جدا دوسری عالم کا ہے چنانچہ جب فرشتہ اجل نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام الہی سنایا تو اس کا لحجہ اور طرز گفتگو بلکل دوسرا ہو گیا اور انجام کار وہ رفیق اعلیٰ سے جا ملے